السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر کے بل جاؤں گا میں نہ تو سنانے کے لیے لاکھ توفانوں اٹھے ہم کو مٹانے کے لیے لاکھ توفانوں اٹھے ہم کو مٹانے کے لیے آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے آپ ہر حال میں کافی ہے بچانے کے لیے آ گیا ہاتھ میں دامان رسول عربی آ گیا ہاتھ میں دامان رسول عربی اور کیا چاہیے بس ایک دیوانے کے لیے اور کیا چاہیے بس ایک دیوانے کے لیے گر ملے عشق نبی مثل اوہے سے قرنی گر ملے عشق نبی مثل اوہے سے قرنی ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانے کے لیے جلوے ہوش ہے تیبہ میں سنبھل جا بے ہوش جلوے ہوش ہے تیبہ میں سنبھل جا بے ہوش جلوے دور نہیں ہوش اڑانے کے لیے اپنے سرکار مدینہ کو منانے کے حضرت مولانا سعید شاہ زہیر الدین علی صوفی صاحب قبلہ سجادہ نشین حضرت صوفی عظم رحمت اللہ علیہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس جلسے کو مخاطف فرمائے حضرت والا کی تقریر کے فوری بعد انشاءاللہ صلات و سلام پیش کیا جائے سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآخبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد محمد وعالی وصحابی اجمائی سنا ہے دیکھنا ان کو خدا کو دیکھ لینا سنا ہے دیکھنا ان کو خدا کو دیکھ لینا ہے کم از کم خواب ہی میں سرکار آپ کا دیدار ہو جائے کم از کم خواب ہی میں سرکار آپ کا دیدار ہو جائے الہی یہ دعا ہے التجاہ قلب مسترک الہی یہ دعا ہے التجاہ قلب مسترک دم آخر رسول اللہ کا دیدار ہو جائے دم آخر رسول اللہ کا دیدار ہو جائے سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے سنتے ہیں ڈوبنے سے جان جاتی ہے عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جان آتی ہے شفاعت آپ کی نصیب ہوگی ہم گناہ گاران امت کو شفاعت آپ کی نصیب ہوگی ہم گناہ گاران امت کو بٹیں گے حشر کے میدان میں صدق محمد بٹیں گے حشر کے میدان میں صدق محمد کے دعا ہے صوفی آزم کی نظام مصطفیٰ پھیلے دعا ہے صوفی آزم کی نظام مصطفیٰ پھیلے جہاں میں ہر جگہ ہوتے رہے چرچ محمد کی جہاں میں ہوتے رہے چرچ محمد کے موضوع سلامنگرام اور شاید نشیب تشریف فرما آرکان استقبالیہ کمیٹی اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو پسے پردہ سننے والی میری عزیز معاربین و آپ تمام حضرات اس سے اچھی ترے واقف ہے کہ آج آپ ہم ابتدائی ملیس اتحاد المسلمین شاق امر پیٹ کی جانب سے حضر عمل درامد خدیم جلسہ جشن میلاد رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بسات عقیدت و اعترام منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا ابی فاضل مقرر مولانا حافظ احسن بن محمد العمومی صاحب نے بہت ہی اچھی تقریر اور میں سمجھتا ہوں وقت اور حالات کے حساب سے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہمارے عمل ایسے ہو گئے ہیں جس طرح رمضان میں جس اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں غیر مسلم بھائی بھی جس طرح ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کیا نماز صرف رمضان میں فرض ہے رمضان میں فرض ہے کھانے پکوانے یقینا ہے بھائی لیکن اسی مہینے میں اسی مہینے میں ایسے جیسے ہمارے عامال ہو گئے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ان حالات اور ان واقعات کو ہمیں تبدیل کرنا ہے اور جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی زندگیوں میں انخلاب کا ذریعہ بنانتے ہوئے دنیا انسانیت کے سامنے بحثیت غلام محمد ہم اپنی زندگی کو ایسے پیش کریں کہ لوگ دیکھ کر ہم کو کہے کہ غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں اپنے اخلاق کریمانہ اخلاق حمیدانہ کو دنیا انسانیت کے سامنے جیسے ہم کو پیش کرنا ہے تاکہ جیسے لوگ دیکھ کر ہم کو یہ کہے کہ غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جس کو مایر الخادری نے کہا کہ میں کچھ شان سے گزرا سر میںشر ماہر شور اٹھا کے محمد کا غلام آتا ہے شور اٹھا کے محمد کا غلام آتا ہے ایک غلام محمد روز محمد گزر رہا تھا پکارا ہو رہا تھا دیکھو کون آرہا ہے وہ ایک غلام محمد آرہا ہے کون آرہا ہے وہ غلام محمد آرہا ہے ایک غلام محمد کی یہ شان ہے بھائی تو آج روح زمین پر لیٹس سنسس کے مطابق ج cred دو سو کور سے زیادہ غلامان محمدی اس روح زمین پر رہتے ہیں اور ہمارا کیا مقام ہونا چاہیے اور کیا مقام پر ہے اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ملک کہ تو نشان بے نشان ہے تو بہار سرمدی ہے تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہم غلاموں کی خسمت میں پروردگار عالم نے وہ سعادتیں تو نئی لکھی تھی کہ ہم ان ظاہری آنکھوں سے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے آنکھا کے ساتھ جیسا ہم نمازیں پڑھتے حج کی سعادت حاصل کرتے روز رکھا کرتے یہ وہ سعادتیں تو پروردگار عالم نے ہماری خسمت میں نئی لکھی تھی لیکن میری دعا و تمنا ہے ہر غلام محمد کی یہ دعا و تمنا ہونا چاہیے کہ اس ذکرِ رسول کے صدقِ تفیل میں اگر خواب ہی میں سرکار کا دیدار ہو جائے تو زندگی کی میراج ہو جائے گی زندگی کی میراج ہو جائے گی کہ تُو نشانِ بے نشانِ ہیں تُو بہارِ سرمدی ہے تیرا دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے جس ماہِ مبارک میں جشنِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس و منانے کے لئے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا مختصر سوی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اشارِ باریت اللہ ہوتا کہ اِنَّكَ عَلَى قُلْقِ العظیم اے حبیب آپ اخلاق کے عالی درجے پر فائز ہے میں مولی میں اخلاق بنا کر بھیجا گیا میں مولی میں اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہوں سرکارِ دوالہ مسلسلہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد اعلانِ نبوت سے پہلے دنیا انسانیت کے سامنے سرکارِ دوالہ مسلسلہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقِ قریمانہ اخلاقِ حمیدانہ کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا اعلانِ نبوت کب ہوا بھائی چالیس سال کی عمرِ شریف میں بعض لوگ مغالطہ دیدت ہیں کہتے ہیں کہ نوزباللہ چالیس سال کی عمرِ شریف میں نبی بنائے گا بات ایسی نہیں ہے میرے آخا کی نبوت تو حضرتِ آدم علیہ السلام سے بھی پورا نہیں آدم علیہ السلام کا بھی وجود نہیں تھا میرے آخا سے حضرتِ جابر رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ رسول اللہ پروردگارِ عالم نے تخلیقِ کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو میرے آخا نے اشارت فرمایا کہ جابر دیکھو پروردگارِ عالم نے تخلیقِ کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا اور جتنے عرصے تک چاہا اس نور کو اپنے سام میں رکھا اس نور سے جسے چاندوں سورہ ستارے آسمان بنائے گئے میرے آخا نے اشارت فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے نور سے ہوں میں اللہ کے نور سے ہوں ساری کائنات میرے نور سے ہیں تière تخلیقِ کائنات میں سب سے پہلے آپ کے اور میرے آخا کی نور کی تخلیق ہوئی نہ صرف نور کی تخلیق ہوئی بلکہ اس نور کو نبوہ سے بھی سرفراز کیا گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گا آپ کو نبوہ سے کب سرفراز کیا گیا تو میرے آخاں نے ارشاد فرمایا کہ جابر دیکھو میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان مٹی اور پانی کے درمیان تو تخلیق کائنات میں صبح سے پہلے آپ کے اور میرے آخاں کی نور کی تخلیق ہوئی نہ صرف نور کی تخلیق ہوئی بلکہ اس نور کو نبوہ سے سرفراز کیا گیا لیکن بیست آخر میں کیونکہ منشہ خدرت میں یہ بھی گوارہ نہیں تھا کہ میرے آخا کے بعد کوئی نبی آتے وہ خاتم النبین ہونے کے شرف سے مشرف فرمائے جاتے اس واسطے پروردگار علم نے بیست آخر میں کیونکہ آپ کی ذات پر نبیوں کے آمد کے سلسلے کو ختم فرمانا تھا آپ کو خاتم النبین ہونے کے شرف سے مشرف فرمانا تھا اس واسطے بیست آخر میں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تہا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کی ذات پر نبیوں کے آمد کے سلسلے کو ختم فرمانا تھا خاتم النبین ہونے کے شرف سے مشرف فرمانا تھا اور دین اسلام کو آپ کی ذات پر مکمل کرنا دین اسلام کو آج جیسے ٹی پہ جیسے ڈیبیٹ ہوتا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی جیسے ڈیبیٹ میں یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کا مذہب جیسے چودہ سو سال پرانا ہے پندہ سو سال پرانا ہے بات ہے اسی نئی بھائی دنیا کا سب سے خدیم مذہب جو ہے مذہبیں دین حنیف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر لیکن سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جسوں سے مکمل کیا گیا تاکہ اس دین کے بعد دنیا انسانیت کو کوئی اور دین کے ضرورت باقی نہ رہے مکمل اور جامع اپ ٹو ڈیٹ ہیسیت میں دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا اور سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت یعنی چالیس سال کی عمر شریف میں اپنے نبوت فرمایا لیکن اس سے پہلے ساری خوم آپ کو جانتی تھی پہچانتی تھی مانتی تھی کہ آپ امین و صادق ہیں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے ذہن میرا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پائنٹیس سال کی ہو چکی ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی پائنٹیس منزل ارطائے کر چکے ہیں موظمہ میں ایک توفان آتا ہے جس کی وجہ سے حرم کعبہ کی جیسے دیواریں جیسے کی مندیم ہو جاتی ہیں گر جاتی ہے تو تمام خریش کے لوگوں جیسے ایک جگہ جمع ہو کر جیسے آپس میں تیہ کر کے جیسے حرم کعبہ کی تعمیر جدید کرتے ہیں حالانکہ خریش کے معاملے میں ایسا تھا ابتدائے دور میں اسلام سے پہلے کہ جیسے ایک خبیلہ دوسرے خبیلے کو برداشت نہیں کر سکتا ایک خبیلے کا ہونٹ جیسے دوسرے خبیلے کے باغ میں آ جائے یا کھیت میں آ جائے تو جیسے جنگیں چلتی تھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن حرم کعبہ کی تعمیر جدید میں جیسے تمام کے تمام خبیلے کے لوگ جیسے مل کے حصہ لیتے ہیں تعمیر جدید ہونے کے بعد جیسے مسئلہ ان کے درمیان میں یہ پیدا ہو جاتا ہے آپس میں تلواریں لکل جاتی ہے اس بات پر کے حجرِ اسوت کو اس کے مخام پر جیسے کون رکھے یہ عزاز کس خبیلے کے حصے میں آیا آپس میں تلواریں لکل جاتی ہے لیکن اس میں سنجیدہ لوگ رہتے ہیں کہتے ہیں کہ جیسے ہم اس فیصلے کا جیسے ہم اس مسئلے کا حل کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کیونکہ وہ آپس میں بہترین فیصلہ کرنے والے تو تمام کے تمام آتے ہیں سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں عرض کرتے ہیں ایسا ایسا معاملہ ہوگا ہے اس مسئلے کا حل آپ بیان کیجئے تو سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں میرے آقا اپنی کملی مبارک کو زمین پر بچھا دیتے ہیں اور میرے آقا نے اشارت فرمایا کہ جیسے اس چادر پر اس کملی پر جیسے حجرِ اسوت کو رکھ دیا جائے گا حجرِ اسوت کو رکھ دیں گے اور ہر خبیلے کا ایک ایک شخص آئے گا چادر کا ایک ایک کونہ پکڑے گا تمام ملکے اٹھائیں گے تو یہ عزاز جیسے تمام خبیلے کے لوگوں کو آ جائے گا تمام لوگ جیسے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو خبول کرتے ہیں چادر جیسے مچھائی جاتی ہے میرے آقا حجرِ اسوت کو اس پر رکھ دیتے ہیں اور تمام ملکے جیسے چادر کو کملی کو اٹھاتے ہیں لیکن پھر وہاں پر اختلاف یہ پیدا ہوتا ہے کہ حجرِ اسوت کو اس کے چادر میں سے لکال کر اس کے مخام پر نصب کون کرے تو تمام خبیلے کے لوگ با ایک زبان ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہترین اخلاق والے بہترین کردار والے آپ ہیں یہ جیسے اعزاز آپ ہی کے حصے میں آنا جبکہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانے نبوت نہیں فرمایا اور جبکہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے بعد تیرہ سالہ مکی زندگی میں ظلم و ستم کی میراج ہو گئی سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم بحکمِ خدا ونی جب مدینہ منورہ میرے آقا حجرت فرما رہے تھے تو سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا مشکل کشا کو لٹا دیا اور کہا کہ اہلی یہ فلاں کی امانتیں ہیں یہ دشمنانِ اسلام کی یہ امانتیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں کن کی امانتیں جو سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے حاصل ہے سرکار پر جیسے حملہ کرنے کے واسطہ ہے حجرے میں جیسے ان کی امانتیں بھی سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی اور جب سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سلا دیتے ہیں اور چادر اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی صبح اٹھنا اور جیسے یہ امانتیں واپس کر گئے تم دوسرے یا تیسرے دن مدینہ منورہ حجرت کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حجر نبوی میں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرمانے ہیں اور حجرت فرمانے کے بعد جیسے دوسرے یا تیسرے دن جیسے ہو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ علی اس رات تلواروں کے سائے ہجرت کی رات تلواروں کے سائے میں تمہیں نیند کیسے آئی مولا مشکل کشان نے جواب دیا کہ مجھے بڑی اتمنان کی نیند آئی اس دن مجھے بڑی اتمنان کی نیند آئی کیونکہ میں ہر روز سوتا تو مجھے یہ ڈر اور خوف ہوتا کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا لیکن اس رات مجھے بڑی اتمنان کی نیند آئی کیونکہ میرے آخا نے کہہ دیا تھا کہ علی اٹھنا علی اٹھنا علی کا اخیدہ یہ مولا مشکل کشان کا اخیدہ یہ ہے کہتا ہے کہ لوگوں اس رات خیامت آ جائے تو آ جا سکتی لیکن علی کو موت نہیں آسکتی موت نہیں آسکتی کہے کے باستے کیونکہ میرے آخا نے کہہ دیا تھا کہ علی صبح اٹھنا اور امانتیں واپس کن امانت حالانکہ بڑے بڑے دشمنہ علی اسلام آپ کی جان کے دشمن آپ کی دین کے دشمن اس کے بوجود بھی ان کا اجازت ہے یہ ماننا ہے کہ سب سے زیادہ امین و صادق آپ امین و صادق ہے اور پورے اعلان نبوت تک سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اخلاق کریمانہ اخلاق حمیدانہ کو دنیا انسانیت کے سام میں پیش گیا لیکن ظلم و ستم کی میراج ہو چکی اور میراج ہونے کے بعد تیرہ سال کے بعد مکہ موظمہ جیسا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ موظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں اور مدینہ منورہ میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جب مزید نبوی کے لئے میرا آخا تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ میں ایک یہودن بڑیا تھی جو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جسو کچھرا دالا کرتے ہیں یہوداں بڑیا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزید نبوئی کو جایا کرتے ہیں تو وہ جسو شرارتاں جسو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھرا دالا کرتے ہیں صحابہ گرام ہر خیدت اور محبت سے عرض کرتے ہیں رسول اللہ وہ یہوداں بڑیا آپ کی شان میں بستاخی کرتی ہے بیدبی کرتی ہے بہتر ہے کہ آپ اپنا راستہ بدل آپ اپنا راستہ بدل میرے آخہ نے اشارت فرمایا کہ لوگوں میں اپنا راستہ بدلنے نہیں لوگوں کا راستہ بدلنے میں اپنا راستہ بدلنے نہیں لوگوں کا راستہ بدلنے آیا ہوں اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آپ ابھی سن چکے ہیں کہ لوگوں کے جسو راستے پر ہم چل رہے ہیں لوگوں کے راستے پر ہم چل رہے ہیں ہم نہیں بھائی ہم خیادت کے واسطے امامت کے واسطے لوگ ہم کو دیکھ کر ہماری پیڑوی کرنا دنیا انسانیت کے سامنے ایسے جیسے معاملات پیش کرنا سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد روایتوں میں آتا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مکہ کو چھوڑ کے جیسے جا رہے ہیں مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے اس میں ایک ضعیفہ بڑیا بھی تھی جو اپنے گھر کا ٹوٹا پھوٹا سامان لے کر جیسے سر پر جیسے رکھے جاری تھی لیکن سامان کے بوجھ کی وجہ سے جیسے اس سے چلا نہیں جا رہا چلا نہیں جا رہا تھا تو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم دورتے ہوئے جاتے ہیں اس کا سامان لے کر اپنے سر پر رکھے اس کے اپنی منزل مقصود کی طرف لے جا رہے تھے راستے میں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑیا سے پوچھا کہ بڑیا کہاں کہاں ہے رہا تھا تو کہاں کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں پوچھا کہاں کہاں کے باس سے تو کہاں کہ مکہ پر محمد عربی کا غلبہ ہو گا ان کی حکومت آ گئی ہے وہ جیسے لوگوں کو اپنے آبائی دین سے پھیر رہے ہیں نئے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں میں جیسے اپنے آبائی دین کو چھوڑ رہا نہیں جاتی نہیں چاہتی اس واسے میں مکہ چھوڑ کے جیسے جا رہی ہوں سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مستاخی کرتے جاری بے جبی کرتے جاری اور سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے منزل مقصود پر پہنچانے کے بعد سامان رکھنے کے بعد جب سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے واپی جانے لگتے ہیں تو ضعیفہ بڑیہ پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان تم ہو کون میرا بوجھ اٹھائے تو میرا سامان اٹھائے اور مجھے منزل مقصود تک جیسے پہنچائے آخر تم کون ہو ہو کون تمہارا تعروف کیا ہے تو میرے آخہ نے اشارت فرمایا کہ ضعیفہ بڑیہ میں وہی محمدِ عربی ہوں جس کے در اور خوف سے تو مقیہ چھوڑے جائے جس کے در اور خوف سے تو مقیہ چھوڑے جارہی ہیں وہی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو ضعیفہ بڑیہ کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ اگر تم وہی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تمہارے اخلاق یہ ہے تو میں گوائی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے سچے رسول اللہ کے سچے رسول ہے اخلاقِ کریمانہ اخلاقِ حمیدانہ کو سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کے سامنے پیش گیا آج ظالم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے نوزبیلہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جیسے تلوار کے زور پر پھیلے آرہے نہیں بھائی تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاقِ کریمانہ اخلاقِ حمیدانہ کے ذریعے پہنچائے ایک آخری واقعہ رکھتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبوئی میں ہیں صحابہ اکرام کا بھی مجمع ہے ایک یہودی آتا ہے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ رسول اللہ محمد عربی میرا بیٹا گم ہو گیا میرا بیٹا گم گیا ہر جگہ اس کو ڈھونا لیکن وہ کہیں نہیں ملا آپ اپنے رب سے دعا کریں آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ میرا بیٹا مجھے ملتا ہے یہودی میرے آخا کی شان تو رحمت اللہ علمین کی شان ہے وہ یہودی کے بچے کے لئے میرے آخا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے ہر غلام محمد کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے میرے آخا دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں رحمت باریت اللہ استقبال کے لئے آتی ہے فوراں ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور اس کہتے ہیں رسول اللہ میں اس یہودی کے بچے کو جسو شخصی طور پر جانتا اور میں نے دیکھا کہ یہ فلاں محلے میں اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا جیسے اتنا ملتی ہے یہودی خوشی کے مارے دوڑتے ہوئے جاتا ہے دوڑنے لگتا ہے تو میرے آخا جیسے اس کو رکھاتے ہیں پوچھتے ہیں کیدر تو کہا کہ بچہ مل گیا خوشی اور محبت میں محبت پیزری جیسے غالب آگئی بچے کو دیکھنے کی چاہت میں جیسے دوڑے جا رہا تو میرے آخا نے اشارت فرمایا کہ ضرور جانا دوڑتے ہوئے جانا ضرور جانا لیکن جا کر جیسے بچے کو بیٹا نہیں کہنا بیٹا نہیں کہنا بلکہ جو نام رکھے وہ نام سے پھکانا جو نام رکھے وہ نام سے پھکانا بیٹا کہکے نہیں پھکانا تو یہودی حران و پریشان ہو جاتا ہے یہ کیا بات تو کہا کہ جیسے وہ کیا معاملہ ہے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو میرے آخا نے اشارت فرمایا کہ ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی ہے ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی ہے اگر تم بیٹا کہو گے تو اس کو اپنے والد کی یاد آجائے کہ کاش اگر میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بیٹا کہتا اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا دل نہ ٹوٹے اس واسطے جیسے تم جا کے جیسے جو نام رکھے وہ پھکانا گھر کو جا کے جتنی محبت نچاور کرنا ہے کر لینا لیکن جیسے بیٹے کو بیٹا نہیں کہنا نام لے کے کہنا تو یہودی وہیں سوچنے لگ جاتا اور کھڑے وکر کہتا ہے کہ محمد ربی یہ اگر آپ کے تعلیمات ہیں یہ آپ کا دین ہے تو میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول آج اللہ کے سچے رسول ہے یتیم کے جیسے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی سواب ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی پروردگارِ عالم عطا کرتا ہے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے آج یتیموں کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھائی یہ کئی فیتیں ہیں غلامانِ محمدی کی نہیں ہونا چاہیے ہم تو غلامانِ محمدی ہے ان جلسوں کو انخلاب کا ذریعہ بناتے ہوئے اپنی زندگی بحیثیت ایک سچے اور پکے ہم کو مسلمان کے بسر کرنا ہے ان جلسوں کے منانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی ہماری زندگی میں انخلاب پیدا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان شریف کو خبول فرمائے اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے والے سنے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے باریہ تعالیٰ اس جشن کا جو احتمال کی ہے اے باریہ تعالیٰ اسے خبول فرما اسے خبول فرما اور ہمارے لئے وسیلے نجات بنا دے اے باریہ تعالیٰ دامے تیرمے سخنے جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اے باریہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اپنی رحمتِ برکتِ نعمتوں کا نزول فرما ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما اے باریہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاہِ کلی سہتِ کاملہ عطا فرما اے باریہ تعالیٰ ہمیں جو لاولد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اے باریہ تعالیٰ جن کے اولاد نافرمان نافرمان بردار بنا دے اے باریہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین و دنیا میں پتہ و نصرت عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے قوتِ عشق سے ہر پس کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالا کر دے آمین سمامین بارحمتی کا یار مرحمین والحمد